پردھان منتری موڈی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے راجستان بیجی پی ادھکش مدن لان سینی کو لکھے ایک پتر میں اس کا جگر کیا گیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ پردھان منتری نیرین موڈی کے سپت گرہن سے ایک دن پہلے ان کے پاس ایک پتر آیا تھا جب انہوں نے اسے کھول کر دیکھا تو انہوں نے پردھان منتری موڈی کو جان سے مارنے کی دھمکی اس میں لکھے ہوئی تھی یہ پتر ہست لکھی تھی جس سے راکیس ٹانک چھوٹو اور ایک ان کے نام اس میں لکھے ہوئے تھے سینی نے پولیس کے اچھا دھکاریوں سے بات چید کر اس پتر کو ان کو دے دیا ہے آپ کو بتا دے کہ جیپور کے اچھایگت گنیس یگ نے کہا ہے کہ پردھان منتری موڈی کے سپت لینے سے ایک دن پہلے ماملہ سامنے آنے کے بعد پتر میں دیئے گئے پتے پر جب پولیس کی ٹیم وہاں پر پہنچی تو تین سے چار لوگوں کو پوچھتا ج کی لیکن اس میں کسی پرکار کی سنتلپتہ سامنے نہیں آئی ہے انہوں نے بتا ہے کہ پرارمبھیک جانچ سے یہ کسی آپسی رنجیس کا ماملہ پرتیت ہوتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پتر انٹرنیشنل بیورو کو سوپ دیا گیا ہے آپ کو بتا دی کہ اس سے پہلے بھی اکٹوبر 2018 میں دلی پولیس کمیشنر کو ایک ایمیل آئی ڈی پر پردھان منتری موڈی کو لے کر کے ایک سنتیس بھی بھیجا گیا تھا جس میں بھیما کورے گاؤں ہنسا کی جانچ کے دوران بھی پردھان منتری موڈی کے خلاف جان لیوہ حملے کی ساجس کے خلاصے ہوئے تھے جانچ میں لیفٹ کٹوں سے جڑے لوگوں کے بیچ کچھ پتر پرابت ہوئے تھے جس میں پردھان منتری موڈی کے خلاف پور پردھان منتری راجیو گاندھی جیسے واردات کو انجام دینے کی ساجس کا پتہ لگنے کا بھی دعویٰ کیا گیا تھا اس خلاصے کے بعد کچھ نامچین لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا اور جسے بڑے اصطر پر بھی بیروت کیا گیا تھا آپ کو بتا دی کہ اس سے پہلے جون 2018 میں بھی گازی آباد کے رہنے والے ایک ویقتی نے فیس بوپ پردھان منتری موڈی کو گولی مارنے کی دھمکی دی تھی جس کے بعد اس کے خلاف ایف آئی اردج بھی کی گئی جی ہاں دوستو اگلی بڑے خبر ہے تو کیا دلی میں اب سے ٹی ڈی سی بسوں اور میٹرو میں مہیلاؤں کو نہیں دینا ہوگا جی ہاں دوستو دلی سرکار نے رازدھانی میں رہنے والی مہیلاؤں کو بڑی سوگات دے رہی ہے اگر سرکار اپنی یوزنہ میں دھراتل پر اتارنے میں سفل رہتی ہے تو دلی میں مہیلاؤں کو میٹرو اور ٹی ڈی سی بسوں میں سفر کرنے کے لیے کوئی قرائے نہیں دینا ہوگا اس یوزنہ کو دلی سرگار انتیم رکھ دینے میں جھٹی ہوئی ہے اس قدم کا عودے سے مہیلاؤں کو سارفجنک واہن کے استعمال کے لیے پرچھاہن کرنا ہے دلی کے مکہ منتری اروند کے ذریبال نے ایک سباہ کو سمبودید کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ سرکار بزلی میں فکس چارج کو گھٹانے کے لیے سہر کے وندھت وینمی کے ساتھ بات کر رہی ہے مکہ منتری نے کہا ہے کہ سرکار ٹی ڈی سی بسوں اور دلی میٹرو میں مہیلاؤں کو قرائے میں چھوٹ دینے پر بیچار کر رہی ہے تاکہ ان کی سرکشہ کے مدنجر انہیں سارفجنک پریوہن کے استعمال کے لیے پرچھاہن کیا جا سکے آپ کو بتاتے کہ دلی سرکار کے ایک ادھکاری نے کہا ہے کہ پریوہن منتری کہلاس گہلوت نے سبھی سارفجنک پریوہن بسوں ٹی ڈی سی اور ڈی آر ٹی ایم او میٹرو میں مہیلاؤں کو قرائے سے چھوٹ دینے کے بیبین پہلووں پر چرچہ کرنے کے لیے بیٹھا کی ہے حالانکہ آپ کو بتا دے کہ پریوہن بیبھا کے ادھکاریوں نے اس پر جکر بھی کیا ہے کہ میٹرو ٹرینوں میں اسے لاغو کرنے میں تھوڑی موسکیلیں ہو سکتی ہے ڈیلی میٹرو ریل نگم نے کندر اور ڈیلی سرکار 50-50 کے انصدھارک ساجہ دار ہیں موکھے منتری نے یہ بھی دعوہ کیا ہے کہ ڈیلی سرکار کے پرامرس کیے بغیر وہ بیدھوت وینی میں آیو کے پچھلے سال سلک کا ریفنڈ فکس بڑھا دیا تھا آپ کو بتا دے کہ اگلے مہینے نیا سلک نردھاریت کیا جانا ہے ہم نے ٹی ڈی سی کو فکس چارج کو پہلے اسطر پر لانے کو کہا ہے اور اس پر انہیں راجی ہونے کی بھی سمبھاؤنا ہے ان لکھنی یہ ہے کہ گھرے لے اپ بھوکتہ کے لیے ماسک فکس چارج دو کلو وارٹ کے لیے 20 روپے سے بڑھا کر کے 125 روپے کیا گیا ہے ڈیلی سرکار ایسے اپ بھوکتہوں کو سبسیڈی مہیا کراتی ہے حالانکہ ان سرینڈیوں میں اپ بھوکتہ ادھک سلک دیتے ہیں جی ہاں دوستو اگلی بڑی خبر ہے جی سیرام سے نہیں کوئی دکت بی جے پی نے کیا سیاسی استعمال جی ہاں دوستو پسچی منگال میں جی سیرام کے نارے کو لے کر کے بڑھتے بیواد کے بیچ مکہ منتری ممتہ بنیرڈی نے صفائی دی ہے ممتہ بنیرڈی نے کہا ہے کہ انہیں کسی بھی راجنیتک دل کے نارے سے کوئی دکت نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی سیرام جی رام جی کی جیسے دھارمک نارے کے پیچھے بھاوناؤں کو سمجھتی ہیں لیکن بی جے پی جی سیرام کے نارے کا استعمال پارٹی سلوگن کے طور پر کر رہی ہے لیکن ایسا راجنیتک ناروں کو تھوپنے کی کسی کوسیز کو ہم برباد نہیں کریں گے ایک لمبے فیس بک پوشٹ میں ممتہ بنیرڈی نے کہا ہے کہ وہ لوگوں کو بتانا چاہتی ہے کہ بی جے پی کے سمرتک فیک ویڈیوز فیک نیوز کے جریے غلط سوچنا ہے پھیلا رہے ہیں انہیں بھرمیت کر رہے ہیں اور سچائی چھپائی جا رہی ہے ممتہ بنیرڈی نے کہا ہے کہ راجہ رام مہن رائے سے لے کر کے اسورچند بیدیا ساگر تک بنگال مہان سماج سودھارکوں کا اصطل رہا ہے لیکن بی جے پی اپنی راجنیتی کے جریے بنگال میں ناکراتمک پھیلا رہی ہے ممتہ بنیرڈی نے کہا ہے کہ اگر کوئی پارٹی اپنی ریلیو میں کوئی خاص نارہ لگاتی ہے تو اسے کوئی دکت نہیں ہے ممتہ بنیرڈی نے کہا ہے کہ ہر راجنیتک دل کا اپنا نارہ ہوتا ہے میری پارٹی کا نارہ ہے جے ہند اور وندے ماترم انقلاب جندہ بات کہتے ہیں دوسری پارٹی کا نارہ دوسرا ہے ہم ایک دوسرے کا سمان کرتے ہیں بی جے پی کا سمرتھن اور راجنیتی کا گھمسان کرنے کا آروپ لگاتے ہوئے ممتہ بنیرڈی نے لکھا ہے کہ جب سیا رام جے رام جی کی رام نام ستھ ہے اس ناروں کا دھارمک اور سماجک ارث ہے ہم اس بھاوناو کا سمان کرتے ہیں لیکن بی جے پی دھارمک نارہ جے سیر رام کا راجنیتک نارے کے طور پر استعمال کر رہی ہے اور وہ ایسا کر دھارم اور راجنیتی کو ملا رہی ہے ممتہ بنیرڈی نے آگے لکھا ہے کہ وہ اس راجنیتک ناروں کو جبرن تھوپنے جانے کا سمان نہیں کرتی ہے وہ کام کتھی طور پر رسیس کے نام پر کرتی جا رہی ہے ایسی بنگال میں کبھی سوکار نہیں کیا جائے گا لوگ سباچنوں میں بی جے پی کے ہاتھوں سکست کھا چکے ممتہ بنیرڈی نے کہا ہے کہ بی جے پی جان پوچھ کر کے نفرت کی بیچاردھارہ کو توڑ پھوڑ اور ہنسہ کے جریے پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے اسے ہم ایک ساتھ مل کر کے جرور رکیں گے ممتہ بنیرڈی نے آگاہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے اور ایسی ہنسہ ارثویوستہ پھیلانے والے لوگوں کے خلاف اوچیت کاروائی کی جائے انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ دوسیت ویچاردھارہ پھیلانے کیلئے دھرم کا استعمال کرتے ہیں انہیں جباب دیا جانا جروری ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر سبھی راجنیتک پارٹیو اس ویچاردھارہ کاموں میں لگ جائے تو محول بہت نکراتمک ہو جائے گا ممتہ بنیرڈی نے کہا ہے کہ ہم سبھی لوگوں کو مل کر کے بی جے پی کے ایسے قدموں کو ویرود کرنا چاہیے تاکہ سمبیدھان کے مطابق دیس کا سیکولر شریط برکار آ رہا سکے دوستو بیڈیو کو ایک لائک جرور کر دے اور اسی طریقے کے لیٹس نیوز اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لے اور گھنٹی بٹن کو جرور سے دبا دے تاکہ ہم جو بھی لیٹس نیوز اپ ڈیٹ کی بیڈیو ڈالے آپ تک پہنچتی رہے اور دوستو بیڈیو کو زیادہ لوگوں تک سیئر بھی کر دیا کریں جی ہاں دوستو بات کرتے ہیں اگلی بڑی خبر کی جیٹ ایئر ویز کرمچاریوں کے لیے رہت بھری خبر ہے جیٹ کے دو ہزار کرمچاریوں کو نوکری دے گی اسپائس جیٹ جی ہاں دوستو اسپائس جیٹ ایئر ویز کے پائلٹ اور چالک دل کے سبھی سدسیو سہیت لگ بھگ دو ہزار جیٹ کرمیوں کو نوکری دینے کی یوجنہ پر بیچار کر رہا ہے اس سمائے جیٹ ایئر ویز کے اپریٹنگ ویوستہ بند ہو گیا ہے جبکہ بجٹ ویمانن کمپنی اسپائس جیٹ اپنے اورینٹنگ کا بشتار کر رہا ہے ائر لائنز پہلے سے ہی کم سے کم جیٹ ایئر ویز دوارہ استعمال کیے جانے والے 22 بیمانوں کو اپنے بیڑے میں سامل کیا ہے نگدی سنکٹ سے جوج رہی جیٹ ایئر ویز نے اپریل میں ہی اپنے اپریٹنگ کو ستھائی روپ سے بند کر دیا تھا اسپائس جیٹ کے چیئر میں نے کہا ہے کہ ہم نے اولے خنیہ روپ سے جیٹ ایئر ویز کے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے اور وہ کافی یگ اور پیسیور ہیں ہم آگے بھی جیٹ ایئر ویز کے لوگوں کو نوکری دینا جاری جاری جروری سامجھتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جیٹ ایئر ویز کے لگ بھگ 1100 کرمچاریوں کو اپنے ساتھ جوڑا ہے امید ہے کہ یہ آکڑہ 2000 پر جائے گا اس میں پائلٹ چالک دل سدس اور ہوای اڈڈا سیواؤ سرکچہ کرمی جیسے لوگ جڑے ہوئے ہیں جی ہاں دوستو اگلی بڑی خبر ہے ٹریڈ وار سے امریکہ مہان نہیں بنا اُلٹا اس کی ارث پیوستہ کو نقصان پہنچا ہے جی ہاں دوستو لمبے سمجھ سے جاری بیعپار یودھ کو لے کر کے چین نے ایک بار پھر سے حملہ بولا ہے جی ہاں دوستو چین نے کہا ہے بیجین کے خلاف چھڑے گئے ٹریڈ وار سے امریکہ مہان نہیں بنا ہے بلکہ اس کے ارث پیوستہ کو نقصان پہنچا ہے چین نے جور دیتے ہوئے کہا ہے کہ باتچیت کے جریعے مدے کا سمجھان چاہتا ہے لیکن اس کے مل سدھانتوں سے سمجھوتا نہیں کرے گا پچھلے دنوں امریکہ میں دو سو اورپ ڈالر کی قیمت کے بیچ چین کے سمانوں کا آیات سلک دس پرتیسط سے بڑھا کر کے پچیس پرتیسط کر دیا گیا تھا اس کے بعد چین دوارہ امریکہ کے ساٹھ اور کے سمانوں کا آیات سلک پانچ سے لگ بھگ پچیس پیسدی کے بیچ کرنے کے لیے ایک دن بعد بیجینگ دوارہ جاری سویت پتر میں یہ ٹپ پنی دی گئی تھی سویت پتر کے مطابق آئے کر سلک کے بڑھوتری کے اوپز میں امریکی ارث پیوستہ کے بکاس کو بڑھاوہ نہیں ملا تھا بجائے اس کے امریکی ارث پیوستہ کو نقصان پہنچا تھا چین نے کہا ہے کہ اس سے امریکہ کی اتپادن لاغت اور بھوکتہ وستووں کی قیمتوں میں بڑھوتری ہوئی ہے اور اس ارثک بکاس کے لیے یہ خطرہ ہے آپ کو بتاتے کہ حال ہی میں چین اور امریکہ کے بیچ بیپار وارتہ بین اجیما ختم ہونے کے بعد دونوں دیسوں کے پچھلے مہینے کی ایک بار پھر سے ٹریڈ بار شروع ہو گیا امریکی وارتہ کاروں نے اپنے چینی سمککچوں کو پہلے جتائی گئی پرتی بدھتاؤں کے پیچھے ہٹنے کا بھی آرپ لگا ہے چینی نے کہا ہے کہ بادچیتنا کام ہونے کی پوری امید سے امریکہ کو لینی ہوگی ساتھ ہی اس نے واسنگ پر مانگے گئے بار بار بدلاؤ کرنے اور وارتہ کے دوران بیجین کے روف کے بارے میں بیکار کے آرپ لگانے پر بھی آرپ بھر دوستو اگلی بڑی خبر ٹویٹر نے کئی چینی کارکر کارکر بھر کارکر 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 ٹویٹر نے بڑی سنکھ کئی کارکر کارکر میڈیا کے ریپورٹ کے انسار اس میں چینی راجتی ٹپنکار بھی اس میں سامل ہیں ٹویٹر کے باد اسے اس گلتی سے معافی مانگی ہے آپ کو بتا دے کی سکروا دی رات اور سنی وار صبح تک کئی گھنٹے کے ادھکاری چلی ٹویٹر کی کمائی کے لیے سو سے زیادہ ادھک ادھک اُبھو گرطہ اس میں پر بھاویت ہوئے ہیں نیو یو ٹائم کے ایک مانو آدھک کارکر کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ پر ادھک کئی مانو آدھک وکیلوں کارکر اور چھاتروں کے اکاؤنٹ بند کیے گئے ہیں